اسلام علیکم دوستو اسلامیک ہیسٹری میں آپ کو خوشان دین دوستو اب ہم بات کریں گے کہ ظاہری آنگ خدا کو نہیں دیکھ سکتی مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام رضا کی مجلس میں عرض کیا کہ کیا شبی میرا جناب پیغمبر حتم نابعی نے خدا کو دیکھا ہے تو آپ نے پرمایا کیا تمہارا سوال ظاہری آنگ کے متعلق ہے عرض کیا ہاں تو آپ نے ایسیات کی تیلاوت پرمائی یا آیات کیا ہے یہ مادی یا حسی آنگ ایسے نہیں پا سکتی یا دیکھ نہیں سکتی یہ مادی آنگ خدا کو نہیں دیکھ سکتی یا ظاہری آنگ کہا رب العالمین نے کہا یہ انسانی آنگ وہی آنگ ہے جو جانور اور حیوان بھی رکھتے ہیں وہ آنگ جو جس میں لطیب خواہ کو نہیں دیکھ سکتی تو سب سے زیادہ لطیب خدا کو کیسے دیکھ پائی گی تو سائن نے عرض کیا کہ جناب حتم النابعین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو کیسے دیکھا تو امام نے پرمایا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیل کی آنگ کو یا چشم بسیرت و مارے پت سے خدا کو دیکھا جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد پرمایا ہے ظاہری آنگ خدا کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دیل ایمان کے حقائی کے ذریعے اسے دیکھ سکتا ہے آنگ کے خدا کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دیل مارے پت اور ایمان بخدا کی وجہ سے خدا کو دیکھ سکتا ہے ظاہری آنگ خطا کر سکتی ہے لیکن باطنی آنگ خطا سے محبوس ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی تینکے کے سرے کو آنگ سے جلائے اور اس تینکے کو تاریکی میں گم و گمائے تو آنگوں کے سامنے آنگ کا ایک گول دہرہ نظر آتا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے اس سے واضح ہوا کہ ظاہری آنگ خطا کر سکتی ہے ظاہری آنگ کی نور کی نزبت عقل کی آنگ اور عقل کی روشنی یا نور سب سے زیادہ تقتور ہے بلکہ ان کے درمیان موازنہ کرنا مناسب نہیں خداود عالم کو دل کی آنگ باطنی آنگ یا چشم بصیرت وہ ہمارے پت یا چشم ایمان سے دیکھا جا سکتا ہے فرس آیات کا معنی یہ ہوئے کہ ہمارے حبیب کے دل نے شب میراج میں جو دیکھا تھا ان کو نہیں جھٹلایا بلکہ ان کی تزدیق کی تو دوستو اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور بلکے بٹن پر کرکل کے لائک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے اللہ حافظ